ہم کسی آدمی سے قرض لیتے ہیں مثلاً ایک ہزار روپے اور تیہ کرتے ہیں کہ آپ کو نو ہزار روپے میں اور تین ہزار کسی اور نو ہزار روپوں میں اور تین ہزار کسی اور کرنسی میں دیں گے تو کیا یہ جائز ہوگا دیکھیں قرضہ تو اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز دی جاتی ہے وہی چیز واپس لی جائے تو اسی لیے جن چیزوں کو اسی طرح کی چیز کے ذریعے واپس نہیں کیا جا سکتا اس میں قرضہ دینا ٹھیک بھی نہیں تو قرضہ تو اسی وقت بنے گا جبکہ یہ یہ کہیں کہ بھئی میں آپ کو ایک ہزار دے رہا ہوں اور آپ ایک ہزار واپس کریں گے یا شاید انہوں نے غلط لکھ دیا دس ہزار صورت ہے تو دس ہزار دے رہا ہوں اور دس ہزار آپ واپس کریں گے جب یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس ہزار میں آپ کو دے رہا ہوں آپ مجھے مثلاً چھ ہزار جو اہنا ویسے واپس کریں گے اور چار ہزار جو ہے دوسری کرنسی میں کریں گے تو یہ در حقیقت خرید و فروغ کا معاملہ ہے کہ یہ دس ہزار روپے کو بیچ رہے ہیں اور اس کی جگہ یہ خرید رہے ہیں چھ ہزار روپے اور چار ہزار کسی اور کرنسی اور ظاہرہ کی کچھ مدد بھی تہہ کر رہے ہوں گے کہ تین مہینے بعد یا چار مہینے بعد اور اسی کے نفع کو یہ یقینی اور سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ خرید و فروغ کی ایک شکل ہوگی تو خرید و فروغ کی صورت میں کرنسی کی خرید و فروغ اگر دوسری کرنسی آ جاتی ہے تو وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ مارکٹ ریٹ پر کر سکتے ہیں مارکٹ ریٹ سے ہٹکے نہیں کر سکتی یعنی جب ادھار کا معاملہ تو یہاں پر اگر فرض کریں کہ آج جو ہے ڈالر اور جو پاکستانی روپے ہیں اس کا جو ریٹ ہے اگر یہ اسی پر کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اسی لحاظ سے آپ نے ہمیں تین مینے بعد دینے پھر تو جائز لیکن اگر یہ اس سے ہٹ کر کوئی ریٹ تہہ کر رہے ہیں تاکہ ان کو زیادہ نفع ہو سکے یا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ریٹ ہوگا اس کے مطابق دینا ہوگا تو یہ ناجائز